میرے محترم ناظرین انشاءاللہ آج کے پروگرام میں ہم اپنے محترم بائیوں کا جوشیہ نہیں ہیں ان کے کال لیں گے اور ان کی اشکالات کا جواب دیں گے لیکن اس سے پہلے میں کچھ عرائز آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں ابو بکر کی خلافت کے متعلق ابو بکر کی خلافت پہ کوئی نص نہیں ہے یہ تو جماعت عمریب بالعجمع اس بات کا وہ مقر ہیں معترف ہیں اور کہ اس کی خلافت کی تصحیح اس طرح سے ہے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اجماع کا ادعا کرتے ہیں اجماع ایک جوٹی ادعا ہے اور شورا کا ادعا کرتے ہیں اس کی خلافت پہ کوئی مشورہ شورا سے مراد ہوتا ہے شورا عربی زبان میں مشورہ کرنے کا مصدر ہے جیسے اردو زبان میں آپ کہتے ہیں مشورہ کرنا عربی میں اسی مشورہ کرنا کا ترجمہ ہے شورا مشورہ اس کی خلافت پہ نہیں ہوئی ہے تو اس کی خلافت کی صحت کیا ہے اس کی خلافت کی صحت کی کوئی دلیل نہیں ہے آج انشاءاللہ تبارک و تعالی جماعت مخالفین کے کتب سے اور قرآن مجید سے ہم آپ کے لئے ثابت کریں گے کہ ابو بکر اور عمر کی نہ صرف ابو بکر کی بلکہ عمر کی یہ جو خلافت ہے یہ بدترین خلافت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی خلافت کو دجال کے فتنے سے بھی عظیم تر قرار دیا ہے اور یہ بہت میں آپ کے خدمت میں جو مطالب ارز کر رہا ہوں یہ نہائیت اہم ہے اور میں ان کا فقرہ فقرہ جماعت مخالفین کے کتب سے ثابت کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی اور اگر کوئی شخص منصف ہے اہل انصاف اس پروگرام کو دیکھ رہا ہے تو اس کے لئے حق واضح ہو جائے گا انشاءاللہ کیونکہ جیسے میں نے پہلے آپ کی خدمت میں ارز کیا تھا اگر ابو بکر کی خلافت صحیح ہے شرعی ہے تو اشیاء مذہب باطل ہے لیکن اگر ابو بکر کی خلافت صحیح نہیں ہے تو مذہب عمر یا اساس ہی سے باطل ہے تو میرے محترم ناظرین ملاحظہ فرمائی آپ کی خدمت میں کچھ ارائز درپیش ہے یہ کتاب ہے مسند احمد ابن حنبل یہ اس کی جز نمبر 38 ہے چاپ مؤسست الرسالت جس سنہ دو آزار ایک میں چپی ہے یہاں پہ صفحہ نمبر 334 میں روایت کرتے ہیں ابی وائل حضیفہ الیمان سے کہ حضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ذکر الدجال عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دجال کا ذکر ہوا رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں فقال تو انہوں نے فرمایا لَأَنَا لَفِتْنَةِ بَعْضِكُمْ أَخْوَفُ عِنْدِي مِنْ فِتْنَةِ الدجَّال لَأَنَا جہاں تک میرا تعلق ہے اے میرے امت سنو خطاب کس سے صحابہ سے ہے کہ میرے صحابہ صحابہ کا فتنہ میرے لئے زیادہ خوفناک ہے دجال کے فتنے سے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئی سے کوئی شخص تو نہیں ہے کہ وہ بزدل ہوں وہ ان کی نگاہ جو ہے وہ پوری تاریخ کو دیکھ رہی قیامت تک ان کو پتہ ہے کہ دجال کا فتنہ اس کی فتنے کے کتنا خطرہ ہے اور صحابہ کا جو فتنہ ہوگا اس کا خطرہ کتنا زیادہ ہے ان دونوں کا قیاس کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دجال کا فتنہ صحابہ کے فتنے سے چھوٹا ہے لَفِتْنَةِ بَعْضِكُمْ آپ میں سے بعض کا تو یہ توہ لازمی بات ہے جو مخاطبین مجلس میں بیٹھے ہیں صحابہ یا صحابہ ہی ہیں تو صحابہ ہی کے لئے خلاق سے خطاب ہے تو سب صحابہ کے لئے بعض صحابہ کا فتنہ دجال کے فتنے سے خوفناکتر ہے اس کے فتنے سے شریرتر ہے اس کے فتنے سے اہل ایمان کے لئے اسلام کے لئے اس کا ضرر زیادہ ہے ملائزہ فرمائی یہ حاشر نمبر تین ہے یہاں پہ اس کی سنت صحیح بشرت بخاری و مسلم پھر اسی مسند احمد میں جلد نمبر پینتیس میں مجلد نمبر پینتیس میں معزز ناظرین شاب محسست الرسالہ سنہ انیس سو نینانوے میں کتاب چپی ہے ابو ذر سے روایت ہے ابو ذر سے میں ایک دفعہ چیک کروں ساؤنڈ وغیرہ سب کچھ صحیح ہے نا بھائی ساؤنڈ وغیرہ سب کچھ صحیح ہے ٹھیک ہے اچھا معاف میں اس چیح میں آپ کے کامنٹس کو پڑھ رہا تھا کہ تاکہ چیٹ اگر ساؤنڈ صحیح نہ ہو تو وہ مجھے بتا لیں اچھا کہ میں ابو ذر فرما رہے ہیں کہ میں رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سار چل رہا تھا تو انہوں نے کہا لغیر الدجال اخوافنی علی امت دجال اتنا میرے لیے با اس سے تشویش نہیں ہے جتنا مجھے تشویف جتنا مجھے خوف غیر دجال سے ہے اس بات کو انہوں نے تین دفعہ فرمایا قلت یا رسول اللہ ماہ ذا لذی غیر الدجال اخوافک علی امتک میں نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کون ہے جو دجال نہیں دجال کے علاوہ دجال کا فتنہ تو بہت بڑا ہے کہ سب انبیاء علیہ السلام نے اپنے امتوں کو دجال کے فتنے سے ڈرائیا ہے مسلم میں روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دجال کے فتنے سے اللہ سے پناہ مانگتے تھے اور دجال وہ شخص ہے کہ وہ خلافت کا نہیں علوہیت کا ادعا کرے گا اور لوگ اس کی عبادت بھی کریں گے بعض لوگ ٹھیک ہے نا اور کہے گا کہ میں خالق ہوں میں رازق ہوں میں رب ہوں تو اتنا بڑا کافر لیکن دجال کے علاوہ ایسے ہیں جن کا شر دجال سے زیادہ ہے وہ کون ایک فرمایا ائمتن مذلین فرمایا کہ مذل امام گمراہ کنندہ گمراہ گر گمراہ کرنے والے ائمت گمراہ کرنے والے امام تو میرے محترم ناظرین اور یہ حدیث بھی ہے حاش نمبر ایک حدیث ہوں میں صحیح حدیث بھی صحیح ٹھیک ہے نا تو میرے محترم ناظرین دو باتیں یہاں پہ آپ کی خدمت میں اختصار کے ساتھ ہم نے ارز کیا کہ بعض صحابہ کا فتنہ دجال سے عظیمتر خوفناکتر باعث رسالت پناہ کے لئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے بیشتر باعث سے تشویش ہے بات صحابہ کا ٹھیک ہے نا اور وہ بات صحابہ کون ہیں وہی ہیں جو عائمہ مزلین بنیں گے جو گمراہ کرنے والے امام بنیں گے تو صحابہ میں سے جو لوگ بنے بات ختم ہے بھائی جو امام بنے وہ کون ہیں صحابہ میں سے جو خلفاء بنے جو جو بھی بنا جو جو بھی بنا صحابہ سے ٹھیک ہے نا ابو پکر ہے عمر ہے عثمان ہے پھر معاویہ ہے پھر مروان بن الحکم ہے یہی لوگ ہیں صحابہ میں سے جن کو عبداللہ بن زبیر ہیں جن کو خلافت ملی ہے ٹھیک ہے نا اچھا پھر ایک مزید روایت ملائزہ فرمائیے کتابیں مسند احمد بن حنبل جز نمبر پینتیس میں جو دوہزار ایک میں چپی ہے صفحہ نمبر چار سو اٹھتر میں حدیث نمبر ستائیس ہزار چار سو پچاسی میں عبددردہ سے روایت کرتے ہیں کہ احدہ الینا رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے وسیعت فرمایا اَلْاِعْمَ المُذِلُونَ اَخْوَفَ مَا Jared سب سے زیادہ خوفناک چیز مجھنبی کے لیے صل اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ خوفناک رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے کیا ہے جو اپنی امت کے لئے وہ ڈرٹے ہیں الْعَيْمَ الْمُذِلُ وہ امام جو مُذِل ہے اچھا تو یہ حدیث صحیح ہے اور آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بشرت بخاری مسلم بھی روایت ہوئی ہے جیسے کہ صحیح ابن حبان میں جو حدیث ہے ابن حبان نے خود بھی اس کی تصحیح کیا ہے چام مؤسسات الرسالہ جز نمبر پندرہ جو سنہ انیس او اکانوے میں چپی ہے یہاں پر صفحہ نمبر ایک سو نو میں جو حدیث شروع ہوتی ہے چھے ہزار سات سو چودہ اس میں یہ ہے وَإِنَّ مَنْ أَخْوَ فِي مَا أَخْافُ عَلَىٰ أُمَّتِ الْعَيْمَ الْمُذِلِّنِ سب سے زیادہ جس چیز کا مجھے اپنی امت پر خوف ہے جو لوگ میری امت کے لئے سب سے زیادہ فتنہ برپا کریں گے وہ کون ہے گمراہ کرنے والے امام اس نادو صحیحون علا شرط مسلم یہ حدیث بھی صحیح بشرت مسلم تو میرے محترم ناظرین ہم نے صحیح ترین احادیث سے ثابت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے فتنے کو فرمایا کہ دجال کے فتنے سے عظیم تر ہے اور مجھے جو دجال کے فتنے سے بھی زیادہ جس چیز کا ڈر ہے وہ کون ہے صحابہ کا فتنہ پھر دوسرے حدیث میں فرمایا کہ جس چیز جو چیز جس چیز کا فتنہ دجال کے فتنے سے عظیم تر ہے اور اس کا مجھے زیادہ خوف ہے وہ ہے جو گمراہ کرنے والے امام ہوں گے تو پتا کیا چلا عزیزو وہ صحابہ جو امامت کو پہنچے جو خلافت کو پہنچے ان کا فتنہ دجال کے فتنے سے عظیم تر ہے اور یہ میرے محترم ناظرین یہ ایک ایسا استدلال ہے کہ اس پر کوئی خدشہ نہیں کر سکتا سوائے تعصب کہ انسان تعصب کرے نامانے تو الگ بات ہے اگر ہمارے پاس کوئی مزید دلیل بھی نہ ہوتا نا ابو باکر عمر عثمان کی خلافت کو یہ بالکل شیعہ عقیدہ ہی ہے سب سے تبرہی شیعہ آئے گا نا اس سے زیادہ تبرہ نہیں کر سکے گا ابو باکر عمر کے خلافت جس طرح رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ان احادیث میں اپنے ان احادیث میں جو بشرت بخاری مسلم سیئی ہیں مخالفین کے کتب میں موجود ہیں جس طرح رسول رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس انداز سے تبرہ کیا دجال سے دجال جو اتنا الوہیت کا ادعا کرتا ہے یعنی پکا کافر ملعون جہنمی لوگوں کو کافر بنائے گا تو اس سے بھی بڑھ کر ہا 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 ختم بات اس سے بھی بڑھ کر دین کا دشمن اسلام کے لیے مصر مسلمانوں کے لیے باعث فتنہ باعث شر وہ صحابہ ہیں جن کو امامت ملی اچھا یہ مسئلہ جب آپ کے خدمت میں ثابت ہوا میرے محترم ناظرین اب اس بات کو مزید آپ کے خدمت میں مزید اس کو ابوباکر عمر کی خلافت کی بطلعان کے لیے مزید تلائل ان کے اپنے صحیح کتب سے ان کے اپنے صحیح ترین کتب سے آپ کے خدمت میں عرض کرتے ہیں میرے محترم ناظرین ملاحظہ فرمائی یہ کتاب ہے مسلم چاپ دار الفکر چپی ہے یہ کتاب سنہ دو ہزار تین دار الفکر بیروت میں یہاں پہ ملاحظہ فرمائی میرے محترم ناظرین صفحہ نمبر ایک سو اکتالیس میں یہ باب ہے بابن فی طاعت الامرہ وَإِنَ مَنْعُوا الْحُقُقُقُ کیونکہ جماعت عمریہ نے یہ جوٹی احادیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت دی ہیں کہ آپ کے امام اگر جتنے فاسخ ہوں گے فاجر ہوں گے جتنے آپ پہ ظلم کریں گے طاعت ان کی واجب ہے تو یہ تو ان کا جو پورا مذہب ہے یہ فاسخ فاجر حکمرانوں کے لئے لاتری ٹکٹ ہے بلکل لاتری ٹکٹ یعنی اللہ نے واجب کیا ہے آپ پر کیا فاجر فاسخ اور ظالم حکمرانوں کی حکم کی تعمیل کریں ان کے خلاف آپ جو ہے صرف ان کی خیرخواہی کے لئے دعا کریں باسخطہ تمہ یہاں پہ ایک حدیث ملاحظہ فرمائی یہ حدیث نمبر اٹارہ سو سنتالیس حدیث الیمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے محترم ناظرین جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ نہیں ہیں جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت پہ نہیں ہیں وہ اس سے فاسخ فاجر اس سے زیادہ گمراہ کوئی تصور کر سکتا ہے کوئی کہہ سکتا ہے یہ صالح آدمی ہے اوہ عزیزو آج اسرائیل بن کے آیا ہوں جماعت عمریہ کے علماء کے لئے نہیں میں آب حیات لکھایا ہوں ظاہر یہ تلخ باتیں ہیں یہ کڑوی باتیں ہیں لیکن میں آپ کو وہ کڑوی دوا پلا رہا ہوں اگر آپ مو کول دیں تو یہ آب حیات ہے یہ بہت میٹا ہے یہ ایمان کام شربت لکھایا ہوں آپ کے لئے جماعت عمریہ جماعت عمریہ کے علماء میں آپ کے لئے وہ چیز لائے ہوں جو آپ کے آخرت کو بنا دے گا آپ جو ہیں اسلام میں بہتر فرقے ہیں سب 73 فرقے ہیں سب جہنم میں سوائے ایک فرقے کے تو آپ کو میں جہنم سے نکالنے کے لئے آیا ہوں میں آپ کو جنتی بنانا چاہتا ہوں آجاؤ میری بات سنو میرے محترم عزیزو علماء کرام اور میرے محترم میرے دوستو میرے ساتھیو میرے بزرگو میرے بائیو میرے بہنوں جو شیعہ نہیں ہیں شیعہ تو ویسے بھی میرے مخالف ہیں خون کے پیاسے ہیں ٹھیک ہے نا شیعہ تو ویسے بھی ٹھیک ہے نا شیعہ علماء کو دیکھ آج تک کسی شیعہ علم نے اللہ یاری کی سپورٹ کیو دیکھیں دیکھیں وہ خود مذہب کی دفاع نہیں کرتا ہے شیعہ علماء میں دفاع کرتا ہوں اپنی زندگی خطرے میں ڈالتا ہوں کم از کم حق تو بنتا ہے کہ وہ تائید کریں کم از کم وہ نہیں کرتے کیوں نہیں کرتے کیونکہ میں نے ان کے بھگوانوں کو ان کے خداوں کے سامنے میں نے سجدہ کرنے سے انکار کیا ہے میں نے شیعہ علماء کے الحاد کو شیعہ علماء کے زندگے کو شیعہ علماء کے بدعات کو ان کے کفریات کو میں نے نہیں مانا دلیل کے ساتھ نہیں مانا میں نے کہتا ہوں نہیں مانتا دلیل ہے تو لیکھا میں نے اعلان بھی کیا بھئی دو لاکھ ڈالر دیتا ہوں آج ہو دو لاکھ ڈالر انام بھی ہے بھائی کم از کم تم مجھے بھی شرمندہ کرو گے تجھے مجھ پر بھی فتح ہوگی ٹھیک ہے نا تمہیں دو لاکھ ڈالر بھی دے دیتے ہیں پھر ریبی وہ جواب نہیں ہے یہ اس کو بولتا ہے تعصب اس کو بولتا ہے تعصب کہ ایک شخص آتا ہے حق بات کہتا ہے تم اس کی حق بات کی تعیید نہیں کرتے تم اپنے ذلالت پہ گمراہی پہ مسر رہتے ہو اس کو کیا کہتا ہے عزیزوں اس کو کہتا ہے نا ابو جہل والی ابو لحب والی کہ دیکھتے تھے کہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم موجزات بہترین پیغام بہترین شریعت کے ساتھ آئے ہیں پھر بھی نہیں مانتے تھے وہ کہتا ہے نہیں ہمیں اسی بوتوں کو کیوں بوتوں کی پوجا کرتے تھے کہتا ہے ہمارے بابا بھی اسی کی پوجا کرتے تھے بھائی تمہارے بابا کوئی سائنٹس تھے تمہارے اموات تمہارے بزرگ جن کے تم تقلید کرتے ہو وہ کوئی بہت بڑی حکیم لوگ تھے وہ تم سے زیادہ جائل تھے بے عقوف ٹھیک ہے نا عزیزوں تو شیعہ تو ویسی ہماری بات نہیں مانتے شیعوں کو چھوڑو ہم میں آپ کو شیعوں کی طرف نہیں بلا رہا میرے عزیزوں جماعتیں میرے پیارے مسلمان بھائیوں غیر شیعہ میں آپ کو شیعوں کی طرف نہیں بلا رہا میں آپ کو آپ کے نبی کے طرف صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نبی کے عوصیہ کی طرف بلاتا ہوں وہ نبی کے عوصیہ جن کو شیعوں نے بھی چھوڑ دیا ہے اور جن کو جماعت عمری نے تو شروع سے چھوڑ دیا تھا شیعہ بھی یہ کہتا ہے نا عدد کرتے ہیں کہ ہم اہل بہت علیہ وسلم کے ساتھ عدد کر دیے صرف زبانی عدد ہے عمل میں نہ ان کے علماء اہل بہت علیہ وسلم کے ساتھ ہیں نہ ان کے عوام اگر ہوتے اگر ہوتے تو تو یہ ان وداعات کا جو ان کے علماء نے جن کے بگوانوں نے ان پہ ان کے پہ مسلط کیا ہے اس کا اتباع نہ کرتے ہیں بہرحال تو یہ حدیث ہے میرے محترم ناظرین میں حدیث آپ کے خدمت میں پڑھ رہا تھا صحیح مسلم سے مسلم میں یہ دار الفکر وارد مسلم کتاب الامارہ میں یہ روایت ہے حضیفہ الیمان سے رضی اللہ تعالی عنہ سے یکونو بعدی ائمتن لا يحتدون بہدائی حضیفہ فرماتے ہیں کہ حضرت صاحب رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد ایسے پیشوا آئیں گے ایسے امام ہوئیں گے جو میری ہدایت پہ نہیں ہوں گے ہو بھئی سوچو جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پہ نہیں ہے تو وہ تو گمراہ تو ہے یہ نام تو کس کی بات ہو رہی ہے العیم المذلون کا بھی بات ہو رہی ہے گمراہ کرنے والے گمراہ اماموں کی بات ہو رہی ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پہ نہیں ہے آپ کہہ سکتے ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدایت پہ نہیں وہ کافر ہے چلے کم از کم اگر یہ سخت جملے استعمال نہیں کرتے نا اتنا تو کہہ سکتے ہیں کہ وہ گمراہ ہے یہ ہدایت میں نہیں ہے پیغمبر کے ہدایت کے بغیر کوئی ہدایت ہے بھائی بھائی تمہیں پتہ ہے کوئی ایسا شراغ روشن جو آپ کو جنت لے کے جائے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ نہیں ہے ہدایت منحصر ہے رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں منحصر کئی اور نہیں ملے گا آپ کو تو میرے بعد ایسا امام ہوں گے اللہ 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 میری سنت پہ بھی نہیں ہے میری ہدایت پہ بھی نہیں ہے میری سنت پہ بھی نہیں ہے اگر کوئی رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت پہ بھی نہیں ہے سنت پہ بھی نہیں ہے وہ مسلمان یا کافر ہے مجھے بتاؤ حقیقت یہ ہے کہ تم کافر ہے بھائی حقیقت یہ ہے کہ تم کہہ دو وہ کافر ہے لیکن اگر کم از کم تم کافر نہیں کہتے ہیں نا یہ تو کہہ دو کہ بھائی وہ گمراہ ہے بھئی فاجر فاسق جہنمی جو سنت پہ نہیں ہدایت پہ نہیں وہ گمراہ وہ ظالم ہے وہ فاسق ہے وہ فاجر ہے اس سے بچنا چاہیے لیکن وہ مسلمانوں کے ہمام ہوں گے رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينَ فِي جُثْمَانِ عِنس اور ان میں ایسے لوگ ہوں گے جن کی روح جو ہے جن کی نفس جو ہے انسان کی شخصیت کس میں ہوتی ہے آپ کی روح میں ہوتی ہے ٹھیک ہے نا آپ کی روح میں ہوتی ہے آپ کا اگر ہاتھ بھی کٹ جائے دوسرا ہاتھ بھی یہ چاروں ہاتھ لیمز آپ کے کٹ دے نا دونوں پیر اور دونوں ہاتھ آپ کی روح سے کچھ کم نہیں ہوتی آپ کے تقوی سے کچھ کم نہیں ہوتا آپ اللہ کے رضا اگر آپ نے حاصل کی اس سے کچھ کم نہیں ہوتا اس طرح نہیں کہ آپ کی شخصیت کہ یہ جو میرے بعد جو امام ہوں گے ان میں ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ وہ بالکل شیطان ہوں گے روح ان کی شیطان دل ان کا شیطان شخصیت ان کی شیطان نفس ان کی شیطان فی جثمان انس لیکن وہ انسان کی روپ میں اللہ 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 شیطان انسان کی روپ میں ظاہر ہوگا اب آئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جھوڑ بولتا ہے نستجیر اگر جھوڑ بولتا ہے تو جاؤ اپنا دین آؤ چینج کرو یہ پروگرام نہ دیکھو یہ پروگرام مسلمانوں کے لئے ہے اگر سچ بولتا ہے تو پھر یاد رکھو کہ رسول ارسال پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا تو پھر صحیح ہے کہ ان کے با دیکھو میں نے کہا نا کوئی شیطان اسے تبرہ نہیں کر سکتا کوئی شیطان جتنا بھی مولائی ہے جتنا بھی وہ ممعوم اپنے تنا لاہور میں خدا رحمت کرے سید صدا حسین تنا وہ بڑے تبرہ رہی ہے ایک روڈ انہوں نے کوئی شیعہ اس طرح تبرہ نہیں کر سکتا قلوبہم قلوب شیاطین فی جثمان انس کہ ان کی روح شیطان کی روح ہوگی ظاہر میں دیکھیں انسان ہے سر ہے ہولیا ہے داڑی ہے آنکھیں ہیں دو ہاتھ ہیں دو پیر ہے کانا کاتا ہے سوتا ہے نکاح کرتا ہے بی بی بچے ہیں لیکن ہے یہ شیطان تو عزیزو یہ آپ ذرا اس پہ غور کریں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفاء ہوں گے ہدایت پہ نہیں ہے ہدایت پہ نہیں ہے یعنی گمراہ ہیں کافر کہہ دو سنت پہ نہیں نہیں ہے یعنی دین سے باہر ہیں دین سے باہر ہیں نام کے مسلمان ہوں گے اور پھر فرمایا کہ شیطان ہوں گے انسان کی روح میں تو شیطان تو ہی کافر نا پھر تو تکفیر بھی آگئی نا ہدایت پہ نہیں ہے سنت پہ نہیں ہے فاسق فاجر ہیں ظالم ہیں گمراہ ہیں کہہ سکتے ہیں کافر ہیں لیکن پھر تو تصریح ہو گئی کہ بدترین کافر ہیں کیونکہ شیطان جو ہے بدترین کافر ہوتا ہے بدترین کافر جو ہے شیطان ہوتا ہے اچھا یہ خلفاء ہوں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ ہوں گے خلفاء رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اچھا یہ حدیث جو ہے جماعت و مریعہ کے کئی کتب میں ہیں مصدر کے صحیحین میں ہیں حاکم نے روایت کیا ہے سنن کبرائی بھائی حقی میں ہے اس نے روایت کیا ہے اللہ آپ کا بلا کرے اور موجب اعوسط میں تبرانی نے روایت کی ہے اس سے زیادہ میں آپ کا وقت نہیں لینا چاہتا حدیث بھی یہ ہے آپ مسادر میں دیکھنا چاہیں دوسرے مسادر میں بھی یہ ہے کیونکہ جماعت و مریعہ کے نزدیک مسلم جو ہے بالعجمع صحیح ہے اس کی روایت سب سہی ہیں زیادہ مزید مسادر دکھانے کی ضرورت نہیں ہے اچھا یہ تو پھر یہ کون ہے میرے محترم ناظرین اس کا عبو بکر عمر عثمان سے کیا تعلق ہے اس کا عبو بکر عمر عثمان سے کیا تعلق ہے اس کا تعلق میں آپ کو بتاتا ہوں مسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نشانیاں بتائی ہیں کہ وہ کون ہیں جو ان کے بعد امام بنیں گے سنت پہ نہیں ہوں گے ہدایت پہ نہیں ہوں گے اور شیطان ہوں گے انسان کی شکل میں ملاحظہ فرمائیے کتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعانی جلد نمبر گیارہ جو اس نے معمر بن راشد سے روایت کیا اس کو کہتے ہیں جامع معمر بن راشد بھی کہتے ہیں معمر بن راشد ازدی یہاں پر صفحہ نمبر تین سو پینتالیس میں باب العمرہ میں حدیث نمبر بیس ہزار سات سو انیس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحابی تھے ان کا نام تھے کعب ابن عجرہ کعب ابن عجرہ کعب ابن عجرہ سے انہوں نے یہ جملات جملات فرمایا اعاذک اللہ یا کعب ابن عجرہ من عمارت الصفحہ اے کعب ابن عجرہ اللہ تجھے پناہ دے صفحہ کی عمارت سے صفحہ کی عمارت سے صفحہ کس کو بلتا ہے بے اقل کو بلتا ہے جس کی اقل نہیں ہے احمق کو بلتا ہے جس کی اقل نہیں ہے صفحہ یعنی بے اقل میں تجھے اللہ کے پناہ کے سپورٹ کرتا ہوں اے سکعب ابن عجرہ جو میرے بعد عمراء ہیں گے وہ عقل والے نہیں ہوں گے اچھا وما عمارت الصفحاء میں نے عرض کیا کہ بے عقل بے عقلوں کی عمارت بے عقلوں کی امامت بے عقلوں کی خلافت کونسی ہوگی فرمایا عمراء یکونون بعدی لا يہدون بہدی ولا يستنون بسنتی ہاں فرمایا صفحاء کی حکومت صفحاء کی امارت صفحاء کی خلافت صفحاء کی امامت یعنی بے عقلوں کی جو جو عقل سے آ رہی ہیں ان کی حکومت وہ ہوں گے کہ میرے بعد ایسے امیر آئیں گے ایسے پیشوائیں گے میرے بعد ہوں گے میرے ہدایت پہ نہیں ہوں گے میرے سنت پہ بھی نہیں ہوں گے وہی جملے جو آپ نے صحیح مسلم میں دیکھتے ہیں تو پتہ یہ چلا کہ وہ جو شیطان ہوں گے انسان کی روپ میں ظاہر ہوں گے مسلمانوں پر امیر بنیں گے رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ ان کی ایک خاصیت کیا ہوگی کہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صفحاء صفحاء کے اوصف سے انہوں نے ان کو بیان کیا ہے اور توصیف فرمایا ہے فرمایا فَمَن صَدَّقَهُمْ بِكِذْبِهِمْ وَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَأُولَائِكَ لَيْسُ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُمْ فرمایا کہ جو ان کی جھوٹی باتوں کی تصدیق کرے ایسے عمراء کے اور ان کی ظلم پر ان کا ساتھ دے دیں یہ لوگ مجھ سے نہیں ہیں اور میں اچھ سے نہیں میں ان کا نبی نہیں ہوں اور میرے عمتی نہیں ہیں اللہ 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 جو لوگ ان عمراء کے ان خلفاء کے ان اعماء کے اللہ سنو کوئی شیح ایسا تبرہ نہیں کر سکتا ہے کوئی کرتا ہے یسا تبرہ کیونکہ تبرہ آتا کھاں ہے ان کو صرف یہ اس کے علاوہ ان کے پاس تو علم تو ہے نہیں کہ صحیح طریقے سے یہ تبرہ کرے تبرہ سیکھنا ہے تو رسالت مہا پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھو میرے نبی نے جو تبرہ فرمایا ہے میں صدق جاؤں رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاک پاک ہے میں صدق جاؤں رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین کے خاک پر میں صدق جاؤں حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در کے خاک پر اللہم صلی اللہ علیہ وسلم جو تبرہ انہوں نے فرمایا ہے سنو جو ان عمرہ کی جوٹی باتوں کی تصدیق کریں اور ان کی ظلم میں ان کا ساتھ دے دیں نہ میں ان کا نبیوں نہ میرے امتی ہیں اور روانو نہ میرے حوز کوسر پہ وہ وارد ہوں گے وَمَنْ لَمْ يُصَدِّقْهُمْ عَلَىٰ كِذْبِهِمْ وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ فَأُولَائِكَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ وَسَيَرِدُونَ عَلَيَّ حَوزِ اور جو ان کی جوٹی باتوں کی تصدیق نہ کرے اور ان کے ظلم میں ان کا ساتھ نہ دے تو میں ان کا نبی ہوں وہ میرے امتی ہیں اور وہی میں روز قیامت حوز کوسر پہ مجھ پہ وارد ہوں گے یہ حدیث آپ نے دیکھا میرے محترم ناظری کیا یہ حدیث صحیح ہے کہ وہی امام جن کا فتنہ دجال کے فتنے سے شریرتر ہے وہی جن کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دجال کے مقابلے ہیں ان سے زیادہ خوف زدت ہے ان کے فتنے سے وہی صحابہ جو امی مزلین بنیں گے وہی انہی کو رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو متعلق فرمائے کہ میرے ہدایت پہ نہیں ہوں گے میرے سنت پہ نہیں ہوں گے اور یہ شیطان ہوں گے انسان کے روپ میں ظاہر ہوں گے ان کو فرمایا کہ یہ کون ہے یہ صفی ہوں گے یہ صفی ان کے باس علم نہیں ہے ان کے باس عقل نہیں ہے کیا یہ حدیث صحیح ہے یا حدیث غیر صحیح ہے ملاحظہ فرمائے عزیزو مسند احمد بن حنبل شام معصصت الرسالہ جزء الثانی والعشرون چپی ہے کتاب سن انیس سو اٹھانوے میں ملاحظہ فرمائے میرے محترم ناظرین یہاں پہ صفحہ نمبر تین سو بتیس حدیث نمبر چودہ زار چار سو اکتالیس یہاں پہ حاشہ نمبر چار حدیث کے بعد حاشہ نمبر چار اسنادہو قویون على شرط مسلم خوب دیکھو سپاہ صحابہ والے مولوی خوب دیکھو اسنادہو قویون على شرط مسلم وہ کون تھا مولوی جو شیعوں کو چیلنج کرتا تھا ڈاکٹر تھا کمز العلماء اس نے لقب رکھا تھا نام میں بھول گیا اس کا وہ بھائی اس کو کئی مہینوں سے اپنے چیلنج اس کے چیلنج کے آپ نے جواب دیا کہ آپ کی چیلنج قبول ہے جو بھی شرط رکھتے ہو تم آ جاؤ ٹھیک ہے نا کوئی جواب نہیں آیا جلالی اب مجھے یاد ہے جلالی جلالی صاحب جلالی صاحب خوب دیکھو اسنادہو قویون على شرط مسلم اسنادہو قویون على شرط ہمارے آپ کے درمیان اختلاف کیا ابوباکر کی خلافت پر ہے عمر کی خلافت پر ہے ہم انشاءاللہ تبارک وطالعہ آج آپ کی کتب سے ثابت کریں گے بلکہ ثابت کر چکے ہیں ابھی میں رکھ بھی جاؤ نا بات ثابت ہو چکی ہے مجھے مزید استدلال کرنے کے ضرورت نہیں ہے لیکن میرے پاس مزید دلیل ہے کہ ان کی خلافت جو ہے کا فتنہ دجال کے فتنے سے زیادہ ہے اور رسول رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت پر خوب اتمام حجد کیا ہے صدقے جاؤں گو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ کیسے انہوں نے اتمام حجد کیا ہے اسناد و قویون علیہ شرط مسلم سناد سے یہ بشارت مسلم حدیث کیا ہے میرے محترم ناظرین وہی حدیث ہے رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعب بن عجرہ سے فرمایا عادت اللہ من امارت الصفحہ اے کعب بن عجرہ اللہ تجھے پناہ دے ان ائمہ سے ان امیروں سے ان پیشواموں سے جو میرے بعد آئیں گے جو صفحہ ہوں گے صفحہ کا کیا مطلب ہے جن کی عقل نہیں ہے میں نے عرض کیا اس نے عرض کیا کعب نے کہا وما عمارت الصفحہ صفحہ کی عمارت کیا ہے ومراء یکونون بعدی لا یقتدون بحجی ولا یستنون بسنتی میرے بعد ایسے امام آئیں گے جو میری ہدایت پہ نہیں ہوں گے میری سنت پہ بھی نہیں ہوں گے فمن صدقہم بکذبہم وعانہم على ظلمہم فالائکہ لیسو منی جو ان کی جوٹی باتوں کی تصدیق کرے جو ان کے ظلم میں ان کا سعاد دے وہ میری عمتیں نہیں ہیں ولستو منہم اور میں ان کا نبی نہیں ہوں ولا یردو علی حوضی اور وہ میرے حوضی کوسر پہ بھی وارد نہیں ہوں گے ومن لم یصدقہم بکذبہم ولم یعنہم على ظلمہم فالائکہ منی وانا منہم ویسے یریدو علی حوضی اور جو لوگ ان کی جوٹی باتوں کی تقذیب کرے گا کہیں گے کہ یہ ہم اس کی تصدیق نہیں کریں گے ہم دیکھیں گے یہ خلافت اس کی اللہ کی جانب سے یا سیاست سے خلیفہ بنائے ٹھیک ہے نا اگر خلافت اللہ کی جانب سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے نہیں ہم ان کی باتوں کی تصدیق نہیں کریں گے ان کی ظلموں کی تائید نہیں کریں گے ایسے لوگ میری عمتی ہیں وہ میرے ہیں اور یہ میرے پاس آئیں گے میرے حوضی کوسر پہ میرے مہمان بنیں گے میں ان کا استقبال کروں گا عزیزو یہ حدیث بشرت مسلم صحیح اس نادو قویوں نہ بشرت مسلم ہم نے دکھا دیا آپ اس کے علاوہ میرے محترم ناظرین یہ یہ حدیث جو ہے بہت ساری کتابوں میں صحیح ابن حبان میں بھی موجود ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کا بلا کرے مستدر کے حاکم میں بھی موجود ہے اور بہت ساری کتب میں موجود ہے تو ہمیں زیادہ ضرورت نہیں ہے کہ ہم ان بقے مسادر آپ کو دکھا دی ہم نے صحت ثابت کیا سلام اللہ علیہ حسین لعنة اللہ علیہ وسلم حسین مولا اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد اب محترم ناظرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب دوبارہ باتوں کو سن لو باتیں بڑے احمد رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے بات میرے صحابہ کا جو فتنہ ہے وہ شد وہ وہ تجال کے فتنے سے شریر تر ہے عظیم تر ہے اور میں اسے زیادہ ڈرتا ہوں صحابہ کے فتنے سے پھر فرمایا یہ وہی صحابہ ہوں گے جو ان کو حکومت ملے گی جو خلیفہ بنیں گے جو پیشوا بنیں گے جو امام بنیں گے پھر فرمایا کہ یہ صفی ہوں گے یہ صفی ہوں گے اور یہ میرے سنت پہ نہیں ہوں گے میرے ہدایت پہ نہیں ہوں گے اور یہ شیطان ہوں گے انسان کے روپ میں ظاہر ہوئے ہوں گے اور یہ کیا چیز ہوں گے عزیزوں اور یہ جو ہے میرے سنت پہ نہیں ہوں گے میرے ہدایت پہ نہیں ہوں گے شیطان انسان کے روپ میں شیطان ہو کر انسان کے روپ میں ظاہر ہوں گے مسلمانوں پہ حکومت کریں گے اور جو ان کی تصدیق کرے گا ان کے ساتھ دے گا وہ میرے میں ان کا نبی نہیں ہوں وہ میرے امتی نہیں ہیں وہ جہنم جائیں گے میرے حوز کاؤسر پہ نہیں آئیں گے اور جو ان کی تصدیق نہیں کرے گا جو ان کا ظلم کا ساتھ نہیں دے گا وہی میرے امتی ہیں اور میں حوز کاؤسر پہ ان کی شفاعت کروں گا یہ سب آپ نے سنا میرے محترم ناظرین تو کون ہیں بات واضح ہے اس سے زیادہ مزید ضرورت نہیں ہے لیکن ہم مزید ضرورت پیان کریں گے عزیزوں یہ صفی کون ہیں جن کے عقل نہیں ہے آئیے عزیزوں سورہ مبارکہ حجرات سورہ الحجرات بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ نے حجت تمام کی ہے مسلمانوں اب تم نہ مانو تم نہ قرآن مانو نہ صحیح حدیث رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنے کتب میں نہ مانو تو ہم کیا کر سکتے ہیں پھر تو دین میں تو ایک راہ تو نہیں ہے پھر تو قیامت کا دن ہے قبر ہے قیامت ہے وہاں پر جواب دینا ہوگا سورہ حجرات عوض باللہ من الشیطان الرجیم یہاں سے کئی آیات ہیں میرے محترم ناظرین یہاں سے شروع تائیں سورہ حجرات بسم اللہ الرحمن الرحیم آیات جارے ہیں یہاں پر اس سورہ مبارکہ کا چوتہ جو آیا ہے یہ ہے اِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ اِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا فرمایا امارتِ صفحہ بے عقلوں کی حکومت یہاں پہ قرآنِ مجید فرماتے ہیں کہ وہ بے عقل کون ہیں وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلاتے ہیں دیوار کے پار یعنی دروازہ نہیں کٹ کٹ آتا ہے انسان کی طرح عدب کے ساتھ توقیر کے ساتھ احترام کے ساتھ یہ لیکن یہ بتمیزی سے دور سے وہ دروازے کے باہر سے اوہ فلانا باہر آجاؤ اِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ یہ جو ہیں ان کی عقل نہیں ہے قرآن نے اتنا فرمایا ان کی ان کی عقل نہیں ہے جو آپ کو گھر کے باہر سے بلاتے ہیں ان کی عقل نہیں ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوْ اس کے بعد جو پانچوہ آیا ہے وہ یہ ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوْ لِكْ اگر یا صبر کریں حَتَّى تَخْرُ جَئِ لَيْهِمْ آپ کو تنگ نہ کریں آپ کی بیوزتیم نہ کریں آپ کی توہین نہ کریں آپ کے ساتھ جو ایک عام آدمی کے ساتھ آپ برتاؤ عام آدمی کے ساتھ آپ بھی برتاؤں نہیں کرتے گلی سے آپ کسی کو پکر فلانا آجاؤ فلانا آجاؤ گلی سے یہ کوئی یہ وحشی لوگ اس طرح کرتے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے توقع نہیں رکھتے احترام نہیں رکھتے تقریم نہیں کرتے آپ یہ تو اپنے دوست کے ساتھ بھی نہیں کرتے کرتے ہو اور گلی میں ککڑے ہوگئے وہ فلانے کو بلاتے ہیں آجاؤ باہر آجاؤ نماز کا وقت ہو رہا آجاؤ اس طرح تو کوئی نہیں کرتا یہ تو بہت ہی بے عزت لوگ کرتے ہیں اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی ہے تو وہ تو کفر ہے وہ تو شکی نہیں ہے فرمایا ولو انہم صبر اگر یہ صبر کریں تاہو حتہ تخرج ہے اس وقت تک کہ آپ ان کے خدوہ باہر آجائیں لکانا خیرا لہم یہ ان کے لئے بہتر ہے واللہ غفور الرحیم اللہ تعالی غفور الرحیم ہے کن لوگوں کے لئے وہی لوگ جو عزت کرتے ہیں رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے جو لوگ عزت کرتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرتے ہیں احترام کرتے ہیں وہ دروازہ بھی نہیں کٹ کٹ آتے ہیں صبر کرتے ہیں جب وہ خود واپس آجائے وہ باہر نکلے نا زیادہ ضروری کام ہو دروازہ عدب کے ساتھ کٹ کٹ آئیں گے گلی سے نعرے نہیں لگائیں گے کہ آپ باہر آجو اللہ ان کے لئے غفور الرحیم ہے لیکن جو لوگ گلی کچھے سے وہ نعرے لگاتے ہیں وہ کیا ہے وہ ان کی عقل نہیں ہے اچھا یہ جو عقل نہیں ہے کون ہے یہ کون ہے میرے جن کی عقل نہیں ہے ملاحظہ فرماؤ عزیزوں یہ کتاب ہے بخاری چاب دارحیات طراث العربی کتاب چپی ہے سنہ دو ہزار ایک میں دارحیات طراث العربی میں یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے کتاب التفسیر تفسیر سورة الحجرات باب کا عنوان ہے صفحہ نمبر کون سا ہے صفحہ نمبر ہے آٹھ سو چوراسی حدیث نمبر ہے چار آزار آٹھ سو سنتالیس باب کا ٹائٹل کیا ان اللہذین ینادونکا مِم ورائی الحجرات اکثر ہم لا یعقل ہوں اس آیہ کی تفسیر بخاری صاحب کرنا چاہتے ہیں حدیث کے ذریعے اور بخاری کون ہے ان کے نزدیک بخاری ان کا سب سے بڑا عالم ہے ان کی جو بخاری صاحب کی جو کتاب ہے جماعت مریہ کی نزدیک کہتے ہیں یہ قرآن کا بھائی ہے اسحح الكتب بعد القرآنی البخاری قرآن کے بعد جو نستجیر باللہ قرآن سے اس کا قیاس کرتے ہیں بہرحال یہ کہتے ہیں کہ سیدرین کتاب قرآن کے بعد یعنی قرآن نہ ہوتا تو یہ سب سے سیدرین ہوتا مشکل یہی کہ قرآن ہے پیچھے قرآن اگر نہ ہوتا تو یہ نمبر ون ہوتا بخاری لیکن چلیں قرآن کے بعد سب سے سیدرین کتاب کون سی ہے بخاری ہے اور یہ بخاری نے انوان کا باپ کیا رکھا ہے انالذین ینادونک مِن وراء الحجرات اکثر ہم لائے عقل جو لوگ آپ کو کمرے کے باہر سے بلاتے ہیں آواز دیتے ہیں نعرے لگتے ہیں کہ فلانا باہر آجاؤ یہ کیا ہیں ان کی عقل نہیں ہے روایت عبداللہ ابن زبیر سے عبداللہ ابن زبیر سے انہو قدم رکب من بنی تمیم علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو تمیم کے کچھ مہمان آئیت ہے دنسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ فقال ابو بکر امر القعقاء ابن معبد ابو بکر نے کہا کہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو نہیں بولا کہ تمہارا مشورہ کیا ہے اس نے خود ایسے بیٹے بیٹے ان پہ آپ فلانے کو فلانے کو آپ ان پہ امیر بنائیے فلانے کو آپ ان پہ امیر بنائیے یہ امیر بناو جیسے بیٹاو اس نے بولا وقال امر امر نے اس کے ساتھ مخالفت کی بل امر القعقاء ابن حابس امر نے کہا کہ یہ بودھا پاگل ہے میں بھی سسر ہوں میں زیادہ چلاک ہوں یہ جو ہے نا اقرق ابن حابس کو بناو ان پہ حاکم بناو فقال ابو بکر ما عردت الہ او الہ خلافی ابو بکر نے کہا کہ تیری کیا جرت ہے امر تو اپنی حد نہیں جانتا تو ہے ایک کیا چیز تو جو ہے میری مخالفت کر رہا تیری یہ جو رات امر نے کہا ما عردت خلافک امر نے کہا کہ تیر ہے کون کے میں تیری مخالفت کروں تو ہے ایک کیا چیز تیرا سابقہ تو ہمیں پتہ ہے مکہ میں تیرے ابباس آب بھی وہ چکلے میں کام ملازم ہے تو کیا چیزیں میں تیری مخالفت کروں اپنی حد پھرچان لیں ٹھیک ہے نا تو یہ آپس میں انہوں نے جگڑا کیا فتمہ آ رہا آپس میں ان کا جگڑا ہو گیا کن کا شیخین کا شیخین کا آپس میں اب یہ تفصیل کو نہیں بتاتے نا یہ گالی دیا پتہ نہیں جو بھی کیا ان لوگوں نے حت ترتفعت اسواتو ہما آوازیں ان کی بلند ہو گئی ہیں مہمانوں کے سامنے رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے صاحب السکینہ و قار ان کی عزت کا نہ خیال نہ ان کے مہمانوں کی عزت کا خیال اب دو بڑے دو سسور سسور تو بہت تھے ان کے نو دست سسور تھے صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ جو ہے ایک دوسرے کو وہاں پہ گالی گلوچ اس پہ چیخ رہا ہے اس پہ چلا رہا ہے فنزل فی ذالکا وہاں پہ نازل ہوا یا ایہا الذین آمنوا لا تقدیم بین عیدی اللہ و رسولہ سورہ حجرات کے اول سے لے کر حتی انقضت ال آیہ ولو انہم صبروا حتی تخرج علیہم یہاں تک کہ یہ آیہ ختم آیہ نمبر پانچ تک یہاں نازل ہوا آیہ نمبر ایک سے آیہ نمبر پانچ انقضت ال آیہ یہ آیت ختم ہوئی کونسی آیت ختم ہوئی ہے ولو انہم صبروا آیہ نمبر ایک سے آیہ نمبر پانچ تک ہمیں بقی آیات بہت حجر ہے ہمارے پاس دنیا کا کوئی مولی جواب نہیں دے سکتا ہم یہاں سے جو آپ ثابت کریں گے ہفت عمال ثابت کریں گے کفر ثابت کریں گے جو توقیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نہیں ہوئی ہے وہ سب ثابت کریں گے کوئی مولی ثابت نہیں کرے گا رد نہیں کر سکے گا ان جمعہ روایات ان جمعہ آیات سے ہمیں فی الحال کام نہیں ہے اس آیہ سے کام ہے کہ ان آیات میں جو ابو بکر عمر کی مزمت میں نازل ہوئی ہے اِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِوْرَعَ الْحُجْرَاتَ اَكْثَرْ هُمْ لَا یَعْقِلُونَ یہ ابو بکر عمر کی مذہبت میں نازل ہو اور قرآن غلط نہیں کہتا قرآن غلط کہتا ہے بھائی ابو بکر بخاری بھی ان کے پاس صحیح کتاب ہے میں تو اپنی کتابوں سے آج میں نے کسی شیعہ کتاب سے نقل کیا میں نے تو شیعوں کے مذہبت کیا میں نے کہا شیعوں کو صحیح تبرہ نہیں آتا شیعوں کو وہ تبرہ کرنا چاہیے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے کوئی حدیث نقل کیا میں نے ان کے اپنے صحیح ترین کتاب سے نقل کیا ان کے جو جید علماء محققین نے جنہ حدیث کو صحیح قرار دیا ہے میں نے انہی حدیث کو حجت بنایا اور یہ بھی بخاری ہے اور وہ قرآن کی آیت ہے اللہ تعالیٰ اگر آپ چور ہیں آپ نے چوری کیا اللہ کسی اور کو سزا دے سکتا ہے اللہ نے خود فرمایا اگر ایک شخص نے چوری کیا ہے تو وہی چور ہے اس کا بھائی کو آپ نہیں کہہ سکتے ہیں اس کا بھائی بھی چور ہے یا اس کا جو پڑوسی ہے اس کو پکڑ لو یہ دنیا میں تو ہوتا ہے نا پاکستان میں تو بہت ہوتا ہے پاکستان میں آتے ہیں نا وہ تحریک ہے کیا وہ ہے آپ کا کرکٹر یہ بھی آپ کی جو ہے بدقسمتی ہے لیڈر بھی آپ کو ایسے ملے نا وہ کیا نام ہے اس کا عمران خان نیازی وہ اس کے چانے والوں کو اگر اریسٹ نہیں کر سکتے تو میں نے سنا ہے تو آتے ہیں اس کے گھر کسی کی بیوی بچوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں فوج والے یہ پاکستانی فوج جو ہے نا بس اس کا یہ ایک کام ہے کام ہے یا تو وہ ترورس گروپ بنا دیں ان کو پیسے دے دیں ان کی وہ تربیت کریں ان کو خوبہ سلحہ سلحہ دے دیں کہ باہ جاوئی خود لڑنے کے تو آپ نے کبھی دیکھا ہے کسی پاکستانی جنرل نے کبھی کئی محاضفہ تکی ہو کئی جنگ کیا ہو ان کا جو سب سے بڑا جنرل تنیازی بنگال میں کیا کرتا تھا وہ جنرل ٹکہ خان جنرل یہ بچارے آپ کے مسلمان کلی مگو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جو بنگالی بھائی تو ان کا قدل عام کرتے تھے پھر انہوں نے ہتھیار ڈال دیا کس زلت کے ساتھ کس زلت کے ساتھ ہندووں کے سامنے یہ کہنا ہر جنگ میں ہی ہوا ہے یہ تو دشمن کے سامنے تو بالکل عورت سے بھی زیادہ یہ ان کی جراتیں کچھ بھی نہیں ہیں دشمنوں کے سامنے ہاں البتہ البتہ اگر یہ کسی اور کو مثلا ان کو اسلحہ دے دو طالبان کو بناو یا مثلا صفائی صحابہ کشیوں کے خلاف ان کو بنا دو اس طرح کے کام ان کو بہت آتا ہے کہ دہشتگردوں کو اپنے ہی ملک میں اپنے ہی عوام یا اپنے پڑوسیوں کے لئے ان کو درویت کرو ان کو بیش دو یہ ان کے لئے استاد ہے یا یہ تو کہ اپنے عوام پہ کوڑے لگاؤ اپنے عوام پہ تو اب تو یہ دنیا میں یہ ہوتا ہے نا میرے بھائی عمران خان جو تھا کل تک وہ فوج کا کیا تھا فوج کا چاہیتا دیتا فوج نے اس کو لکھایا تھا اب اسی سے ان کی نہیں بنی ہے تو اب جو ہے نا اس کے چانے والوں کو وہ عرس کرنے آ جاتے ہیں تو وہ آدمی خود چھپ جاتا ہے سیاست دان جو آتا ہے عمران خان کا کوئی وہ پارٹی کا آدمی وہ کہیں باگ جاتا ہے تو اس کی بیوی بچوں کو فوج والے لے کے جاتے ہیں کہ بھئی آپ کو بیوی بچوں کو پکڑتے ہیں تو وہ خود آ جائے گا وہ اپنے آپ کو پیش کرے گا اور جو شیعہ بے وقوف ہے یہ عمران خان کی وہ سپورٹ کرتے ہیں یہ عمران خان یہ طالبان کا سپورٹر ہے ابھی اس نے پھر بیان دیا ہے کہ ہم اگر میری دوبارہ حکومت بنے تو میں طالبان کو دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جس نے پاک طالبان کو ریکنائز کیا سوائی ایران کے اس نے ایمبیسی دے دی ہے طالبان کو اور اب پاکستان بھی اس کو ریکنائز کرنا چاہتا ہے سبحان اللہ سبحان اور شیعہ جو ہیں اس کی تائید کرتے ہیں اس کے علاوہ بھی اس کے کئی مواقف ہے جو شیعوں کے خلاف ہے ابھی جو کوئٹے میں بھول گئے آپ لوگ دو تین سات پہلے کوئٹے میں جو قتل عام ہوا تھا شیعوں کا تو شیعہ عوام نے وہاں پہ درنا رکھا تھا کہ ہم اپنے شہدہ کو دفن نہیں کریں گے جب تک عمران خبازی رازم نہیں آئے گا یہ نہیں گیا وہاں پہ اس نے کہاں مجھے پروائی نہیں ہے تمہاری ووٹ ہی نہیں ہے کوئٹے میں جو ہزارہ ان کا ووٹ ہی ہے ان کی ووٹ کی اہمیت ہی کیا ہے میں نہیں جاتا یہ بچارے وہاں در بیٹھے رہے آخر تک ان کو ذلت کے ساتھ وہ شرمندہ ہو گئے اب انہوں نے اپنے شہدہ کی تدفین کی آخر تک نہیں گیا یا ملعون آدمی یا اگر کوئی طالبان مرتا یا سبسر حد میں کوئی لوگ مار اوف وہ اس کا آوہ آسمان تک یہ چیخے اس کے عمران خان کی نکلتی کہ دیکھ ہمارے ساتھ ظلم ہوا اور اب میں دیکھتا ہوں کہ یہ جو مولوی ہیں اب بے وقوف تم کتنے احمق ہو تم کتنے احمق ہو تم کس کی سپورٹ کرتے ہو برحال تو کہنے کا مقصد یہ ہے اگر اسلام میں اس طرح نہیں ہے اللہ کے نظر کہ اگر ایک شخص جرم کرتا ہے تو آپ کسی اور کو پکڑ لیں تو یہ آیات جو ابو بکر عمر پر نازل ہوئی ہیں تو ابو بکر عمر نے ضرور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انہوں نے کیا کیا ہے کمرے کے باہر سے انہوں نے پکارا ہوگا بے ذتی کی ہوگی توہین کیا ہوگا تب ہی تو قرآن نے نازل کیا ہی آیا یہ حدیث کتاب سننے کبرائے بے حقی میں بھی اسی سند کے ساتھ ہے جو بخاری میں ہے جو سے خامس چاپ مؤسست الرسالہ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے باب استعمال الشعراء صفحہ نمبر چار سو ایک وہی حدیث ہے کہ ابو بکر عمر نے آپس میں جگرہ کیا رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں فَتَمَارَ يَا حَدْ تَرْتَفَعَ عَسْوَاتُهُمَا فَنَزَلَتْ فِي ذَلِكَ اَيَائِهُ الَّذِينَ عَامَنُوا لَا تُقَدِّمُ بَيْنَ يَدَي اللَّهِ وَرَسُولِهِ حَتَّنْ قَضَتِ الْآيَةِ آیاء نمبر ایک سے جب تک کہ آیاء نمبر پانچ ختم نہیں ہوا یہ سب آیات اسی وقت نازل ہوئیں ابو بکر عمر کی مظمت عزیزوں یہاں پر ایک مکتاب کی خدمت میں عرض کریں کہ ان آیات میں یہ ہے تو جماعت عمر یہ کہتا ہے کہ دیکھو شیو یہاں پر جو آیا ہے اس میں خطاب جو ہے وہ یہ ہے آپ جو کہتے ہیں آپ جو کہتے ہیں یہ آیات ابو بکر عمر کی مظمت میں ہے اور ان کا فضل ثابت بلکہ ان کا کفر ثابت ہو جاتا ہے تو یہ آیا آپ کو چڑلا رہا ہے آپ بے وقوف ہیں آپ شیہ آیات تو کہہ رہے ہیں اے ایمان والو تو تو اس میں ابو بکر عمر کا ایمان ثابت ہو گیا تو اس کا جواب کیا ہے عزیزوں اس کا جواب پہلی بات یہ ہے کہ اس کا خطاب ابو بکر عمر سے نہیں ہے اگر خطاب ابو بکر عمر سے ہوتا تو صیغہ تصنیہ ہوتا کیونکہ عربی زبان میں ایک کے لیے ایک صیغہ ہے دو کے لیے دوسرا صیغہ ہے اور دو سے زیادہ جو لوگ ہیں ان کے لیے جمع کا صیغہ ہے تو اگر یہ خطاب ابو بکر عمر سے ہوتا تو یہاں پہ صیغت تسجیہ ہونا چاہیے تھا یہ خطاب بقیہ مسلمانوں سے ہے ابو بکر عمر سے نہیں ہے مذہبت ابو بکر عمر کی ہے مثلا ایک کلاس روم میں ہے نا مثلا بیس بچے وہاں پہ پڑھتے ہیں دو بچے تین بچے وہاں پہ شرارت کرتے ہیں تو تیچر بقیہ طلاب سے کہتا ہے کہ جو شرارت کرتا ہے وہ میں اس کو پسند نہیں کرتا جو شرارت کرتا ہے میں اس کو فیل کر دیتا ہوں تو خطاب کن سے ہے خطاب بقیہ طلاب سے ہے جو غلط کام کی ان کی مذہبت ہو رہی ہے تو یہ واضح ہے کہ خطاب ابو بکر عمر سے نہیں ہے کیونکہ اس میں کیا ہے ابو بکر عمر دو ہیں اور قرآن کریم فسیح ہے غلطی اس طرح نہیں کر سکتا جیسے آپ مثلا کوئی پٹھان آ جاتا ہے نا کراچی میں وہ کہتا ہے اب ابا کہتی ہے اما پیتا ہے قرآن اس طرح تو نہیں کہا ابا کہتی ہے اما پیتا ہے قرآن مجید تو صحیح سیغے استعمال کرتا ہے یہ ایک جواب دوسرا جواب یہ کہ کتابِ الْایمان لِبْنِ تَيْمِیَ الْحَرْرَانِ چپی ہے یہ کتاب سنو نیس سو چیانوے میں صفحہ نمبر ایک سو اٹھانوے میں وہ فرماتے ہیں قرآن میں ایک بہت ساری جگہ پہ خطاب اس طرح ہے یہ جو ہے اس طرح نہیں ہے غیر و قول یہ جب قرآن کہتا ہے یہ اس طرح نہیں ہے جس طرح قرآن نے فرمایا اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ مؤمن تو صرف وہ ہیں مؤمن تو صرف وہ ہیں جنہوں نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان لائے ہیں ثم لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاہَدُوا بِأَمْوَالِهِ وَأَنفُسِهُمْ پھر انہوں نے کبھی شک نہیں کیا اور انہوں نے اپنے مال اور جان کے ساتھ جہاد کیا مؤمن صرف وہ ہیں جنہوں نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان لائے ہیں پھر کبھی انہوں نے شک نہیں کیا اور اپنے جان و مال کے ساتھ انہوں نے جہاد کیا یہ کیا ہے میرے محترم ناظرین یہ وصف ہے مؤمنوں کی تو خطاب بھی یا ایہوالذین آمنو جو ہے اس طرح نہیں ہے کیونکہ خطاب بھی یا ایہوالذین آمنو میں منافق بھی آ جاتا ہے فَإِنَّ الْخِطَابَ بِيَا ایہوالذین آمنو اچھی طرح سے دیکھو خطاب بھی یا ایہوالذین آمنو يَدْخُلُ فِيهِ مَنْ أَذْهَرَ الْإِيمَانَ وَإِنْ كَانَ مُنَافِقًا فِي الْبَاطِنِ يَدْخُلُ فِيهِ فِي الظَّاهِر یا ایہوالذین آمنو کا جو خطاب ہے وہ اس کے لئے بھی ہے جو ظاہر میں مؤمن ہے باطن میں کافر ہے اپنے کفر کو اپنے زندقے کو وہ چھپاتا ہے مسلمانوں سے دل میں وہ کافر ہے خطاب بھی یا ایہوالذین آمنو اس میں شامل ہے یدْخُلُ فِيهِ اس میں شامل ہے جو ایمان کا اظہار کرتا ہے لیکن باطن میں منافق ہوتا ہے وَهَذَا مُتَّفُقُنْ عَلَيْهِ بَيْنَ اَحْلِ السُنَّةِ اور اس مسئلے میں اہل سنت کا اتفاق ہے اور میں آپ کو اشاعرہ کا بھی ایک دو قول آپ کو دکھا دوں یہ کتابِ تفسیرِ فَخْرِ رَاضِی چاپ دار الفکر جلد نمبر پانچ یہاں پہ یا ایہوالذین آمنو ادخلوا فِي السلمِ کاف اس آیہ کے زیل میں جو سورہ مبارک بقرہ بقرہ میں ہے آیہ نمبر دو سور آٹھ اس کے زیل میں فرماتے ہیں یا ایہوالذین آمنو ادخلوا فِي السلمِ کاف اے مؤمنو اسلام میں داخل ہو جاؤ کامل طور پر اگر مؤمن ہے تو اسلام میں تو داخل ہے کہنے کی کیا ضرورت ہے تو فرماتے ہیں اِنَّ الْمُرَادِ بِالْآیَ الْمُنَافِقُونَ اس آیہ سے مراد منافق ہیں منافقین ہیں جو وظاہر ادعاء ایمان کرتے ہیں لیکن حقیقت میں مؤمن نہیں ہے اچھا جب یہ ثابت ہو گیا میرے محترم ناظرین واپس آتے ہیں تو میں نے آپ کی خدمت میں کیا عرض کیا عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ جو لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گلی سے پکارتے ہیں دیوار کے اس طرف سے پکارتے ہیں تو وہ ان کی عقل نہیں ہے ان کی عقل نہیں ہے بخاری نے سی حدیث میں احمد بن شعیب بن عسائی صحیح حدیث میں انہوں نے روایت کی کہ آیت کس کی شان میں نازل ہوئے کس کی مذہمت میں نازل ہوئے ابو بکر عمر ٹھیک ہے نا یہ ثابت کر دی تو ابو بکر عمر کی کیا وصف ہے قرآن میں لا یعقلون ان کی عقل نہیں ہے ان کی عقل نہیں ہے عقل نہیں ہے اب جس کی عقل نہیں ہے اس کا کیا حکم ہے اسلام وہ تو اس کا حکم تو بڑا ہی سخت ہے اب مسلمان جو قرآن کی قرآن کی وہ تصدیق نہ کریں تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے میرے محترم ناظرین سورہ مبارکی انفال آیہ نمبر بائیس این شر الدواب عند اللہ السم البکم الذین لا یعقلون ولو علم اللہ فیہم خیرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوهم معرضون این شر الدواب عند اللہ السم البکم الذین لا یعقلون اچھا یہ آیا اپنی جگہ پہ میں اب میں قرآنی بحث نہیں کرنا چاہتا میں آپ کو اتنا بتانا چاہتا ہوں عزیزو کہ رسالت پناح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب شروع سے یاد کرو کہ سب سے زیادہ جس چیز پہ میں ڈرتا ہوں وہ کیا ہے صحابہ کا فتنہ ہے صحابہ کا فتنہ دجال کے فتنے سے بھی عظیم تر ہوگا اور جو صحابہ جن کا جن کا فتنہ دجال کے فتنے سے عظیم تر ہے وہ وہی صحابہ ہیں جن کو حکومت ملے گی جن کو امامت ملے گی بات ختم ہے اس سے مزید کہنے کی ضرورت نہیں تھی لیکن میں نے آپ کے خدمت میں مزید ارز کیا جن ان لوگوں کا فتنہ ہے جو صحابہ سے ہوں گے اور ان کو حکومت اور خلافت ملے گی وہ وہ ہوں گے جو ان کے ہدایت پہ ہوں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدایت پہ ہوں گے اور وہ شیطان ہوں گے انسان کے روپ میں ٹھیک ہے نا پھر فرمایا کہ یہی وہی لوگ ہو گئے جو صفی ہوں گے جن کی عقل نہیں ہوگی عقل نہیں ہوگی ٹھیک ہے نا بخاری نے کہہ دیا کہ یہ آیا انہ الذین منادونکہ میں ورائی الحجرات اکثرہم لا یعقلون کس کی مضمت میں نازل ہوئی ابو بکر عمر تو ثابت کیا ہوا کہ جس کی عقل نہیں ہے کون ہے جو صفی ہیں کون ہے جو صفی ہیں کون ہے ہاں اسے مزید کہنے کی ضرورت نہیں ہے الحمدللہ رب العالمین ابتال متعدد وجہوں کے ساتھ ابو بکر عمر کی خلافت کا ابتال ثابت ہو گیا الحمدللہ رب العالمین اب ہمارے پاس کچھ کال